اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ڈیلی کوکنگ اینڈ فلوگ دی لیجنڈری پرسنالیٹی آف پاکستان فلم انڈسٹری ایکٹر ندیم بیک جی ہاں ادھکار ندیم بیک تشریف لائے ہمارے کھر اچھا سوال آپ کے ذہنوں میں یہ پیدا ہوگا کہ وہ ہمارے کھر کیسے آئے کیوں آئے تو چلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جو فلم سٹار ہوتے ہیں تو ان کے فینس جو ہوتے ہیں جو ان کے پرستار ہوتے ہیں تو ان کی نام کی فیڈریشنز بناتے ہیں جنس میں وہ تمام تقریبات اٹینڈ کرتے ہیں اپنے ادھکار اپنے جو ان کے سپر اسٹار ہوتے ہیں ان کی پرڈے بناتے ہیں ان کی فلم کی کامیابی ان کی ڈرامے کی کامیابی ان کے ہر طرح کی جو ہے نا ان کے متعلق اس میں تقریبات ہوتی ہیں تو وہ فیڈریشن بناتے ہیں تو اسی طرح ادھکار ندیم کی بھی ایک فیڈریشن بنی ہوئی ہے ندیم فرینڈ سوسائٹی کے نام سے اس کے چیئرمین ہیں میرے بھائی عابد حسین یہ جو ہار پہنے ہوئے ہیں یہ میرے بھائی ہیں عابد حسین یہ اداکار ندیم فرینڈ سوسائٹی کی چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا اخبار نگار اخبار اس کے فوٹوگرائفہ میرے بھائی رہ چکے ہیں اس کے تمام کورش بھائی ہی کرتے تھے نگار اخبار نگار کے جتنے نگار ایوارڈ جو ارینج ہوتا تھا ناکیت ہوتا تھا اس آباد لاہور میں اس کی کورش میرے بھائی ہی کرتے تھے اور شوٹنگ وغیرہ کی بھی ساری جو ہے نا وہ کورش کرتے تھے سارے اداکاروں کی ہم نے تقریباً ہر اداکار کی جو ہے نا پکچرز دیکھیں دھیر لگا ہوتا تھا ہماری در تصویروں کا تو اب یہ تقریباً کام بھائی ہی چھوڑ چکے ہیں یہ کہ اب سینئر جو چیئرمن ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی تقریب ہوتی کچھ ہوتا ہے تو بھائی کو بلایا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو خورش جو آپ پر جو دوائیں آپ لوگوں سے مجھے بیٹھتی ہیں میرے دانتے بہی وجہ ہیں کہ ابھی میں کام کرنا ہوں اور اس پہ میرے دانتے آپ لوگوں کا باتنا آتا ہوں اس پہ مارکن کنٹیجوشن ہے مہترم عابد حسین صاحب کا فیل کروں گا کہ وہاں ہے اور اپنے ادارت حسین صاحب کا فیل کروں گا مہترم عابد حسین صاحب مہترم عابد حسین صاحب کیا مہترم عابد حسین یہ جو شورڈ اپنے کلپ دیکھا تھا یہ بھی نظیم صاحب کے اونر میں ایک تقریب ارینج کی گئی تھی اسی کا ہی ہے اور ماشاءاللہ سے اتنے زبردست پرسنالیٹی ہیں ان کی اتنے ہمبل ہیں اپنے پرستاروں سے اور ہر کسی سے بہت بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ان کے لاکھوں نہیں کروڑوں فینس پائے جاتے ہیں تو یہاں تک تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کتنے پرانا ریلیشن ہے میرے بھائی کا اور اتھاکار ندیم کا تو یہ تھا ریزن ان کا ہمارے گھر آنے کا یہ لنگ تھا لیکن ریزن یہ تھا کہ میری پیاری بھابی یہ ہے میری پیاری بھابی بہت ہی پیاری ہسمک پیاری بھابی جو کہ قضاء الہی سے اس منت انتقال کر گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالم و کام عطا فرمائے ان کی مغفرت فرمائے آمین سوما آمین تو ان کے پورسے کے لئے ان کی تازیت کے لئے ندیم صاحب اپنی وائف کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائے تھے بھابی کے انتقال کے وقت وہ کراچی میں نہیں تھے جیسے ہی وہ کراچی آئے فوراں گھر پر تشریف لے کر آئے اور یہ پیک لاسٹ ایر کی ہے میرے پھتیجے کی شادی ہوئی تھی اور یہ ساری ندیم صاحب کی بیگم نے بھابی کو گفٹ کے تھی حالانکہ بھابی اپنی شادی ولی میں کے سب کپڑے بنا چکی تھی لیکن انہوں نے اسپیشلی کہا کہ میں نے اسپیشلی آپ کے لئے دھاکہ سے ساری منگوائی ہے آپ نے یہی پہننی ہے اور میں آؤں گی میں بھی ایسی ہی پہنوں گی لیکن کسی وجہ سے انہیں فلائٹ نہ مل سکی اور وہ نہیں آ سکے تو ابھی یہ لوگ ہمارے گھر آئے تیازیت کے لئے اور دونوں میں بھی بھی ایسے پورے گھر والوں کے ساتھ مل گئے ایسے گھل مل گئے جیسے کہ ان کا تعلق ہمارے جیسے ہی میڈل کلاس سے ہی ہو اور ہر شخص سے اتنی پیار محبت سے ملے اور ان کی خبر آنے کی خبر سنتے ہی نا ہمارے گھر لوگوں کا ایسا رش لگ گیا یہ تو تمام فیملی والے ہی ہیں لیکن ان کے فیڈریشن کے کچھ لوگ بھی آ گئے تھے اور باہر بھی کافی لوگوں کا رش لگ گیا تھا جنہیں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اس سے پہلے بھی جب بیٹ ساہب ہمارے گھر آئے تھے تو اتنا رش لگ گیا تھا کہ گھر سے گاری تک ان کو بڑی مشکل سے پہنچایا گیا تھا کہ قدم رکھنے کی جگہ تک نہیں تھی گلی میں اتنا رش ہو گیا تھا تو بس یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ پکچر سی سب فیڈریشن کے ہی لوگ ہیں کہ جب ندیم صاحب ہمارے گھر آئے اور گھر کے ہر فر سے انتہائی محبت پیار محبت سے ملے